کیسے قرآن مجید پڑھنا ہے اس سے پہلے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث تمہارے سامنے پڑھ دیتا ہوں صلقال صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی حدیث ہے دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لِعُبَيِّ بِنِ قَعْبِ عُبَيِّ بِنِ قَعْبِ سے اِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي اے عُبَيِّ سُنو میری بات ایک صحابی سے نبی کہتے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے نبی فرما رہے ہیں اَنْ اَقْرَعَ عَلَيْكَ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں سمجھ رہے ہیں آپ اس کے ساتھ اڑ جائیے آپ اس حدیث کے ساتھ نبی امتی سے کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تمہارے سامنے میں قرآن پڑھوں اللہ اکبر عربی کے لفظ پڑھ کر ترجمہ کرتا ہوں قَالَ اللَّهُ السَّمَّانِي عبی ابن اکاب پوچھ رہے ہیں اللہ نے میرا نام لیا بَخِدَة اللہُ السَّمَّانِي اللہ نے میرا نام لیا آپ کے سامنے لکا قَالَ اللَّهُ السَّمَّاكَ اللہ کی نبی فرماتے ہیں ہاں تمہارا نام لے کر تمہارا نام لے کر اللہ نے کہا ہے کہ عبی کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن پڑھئے سبحان اللہ فَجَعَلَ عُبَي رضی اللہ عنہ یَوَكِ حضرت عبی جوڑ دیا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے یتنی بڑی نعمت اللہ نے مجھے عطا کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حکم دیا ہے قرآن مجید پڑھنا تو کیسے پڑھنا اس کے ساتھ بات ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی حَرِّكُ بِهِ الْقُلُوْ وَلَا يَكُنْ هَمْ مُعَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَ اس پر عمل ہونا جی انشاءاللہ قرآن پڑھنے والے لوگ اس پر عمل کرنا حَرِّكُ بِهِ الْقُلُوْ قرآن پڑھتے وقت اپنے دلوں کو حرکت دو اپنے دلوں کیسے حرکت دیں گے ہلائیں گے اسے کیا مطلب ہے اس کا حَرِّكُ بِهِ الْقُلُوْ عذاب کی آیت چل رہی ہے اپنے آپ پر ذرا تاری کرو اسے جنت کی آیت چل رہی ہے اللہ سے دعا کر لو اللہ مجھے جنت میں داخلہ دے یہ حرکت دو اپنے آپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے پرتے چلے جا رہے ہیں پرتے چلے جا رہے نہیں حَرِّكُ بِهِ الْقُلُوْ اور اس کے بعد نبی کا لفظ ہے وَلَا يَكُنْ هَمْ مُعَحَدِكُمْ آخر السورہ کسی کا بھی یہ ارادہ نہ ہو یہ صورت جلدی ہو جائے میں نے جمعہ میں بھی کہا یہ جلدی یہ صورت ختم کر کر اور ایک صورت کو میں آ جاؤں یہ ارادہ نہ ہو جتنی آیتیں پڑھیں اتمنان سے پڑھیں سکون سے پڑھیں جلد بازی نہ کریں یہ ایک عدب ہے قرآن مجید پڑھنے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جو پریشان ہاں لوگ ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے جو مجبور ہیں ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے اللہ ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو وہ نبی کے طریقے پر ہو اس میں اخلاص بھی شامل ہو آمین و صلی اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ